آداب ناظرین حدود ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے واراناسی کی ظلائی عدالت نے جمعہ کو گیان واپی کیس کی سماعت ملتبی کرتے ہوئے اسے گیارہ اکٹوبر کو مقرر کیا ہے عدالت کو ہندو سائٹ کی طرف سے دائری درخواست پر اپنا فیصلہ سنانے والے تھے جس میں اس سٹرکچر کی کاربن ڈیٹنگ کا مطالبہ کیا گیا جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گیان واپی مسجد کے وضوح کھانے کے اندر پائے جانے والے شبلنگ ہیں اہم سماعت سے خبل عدالت کے اہاتے کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی عدالت میں گیان واپی مسجد شرینگر گوری ماملے میں دونوں سائٹس کی دلیلیں سننے کے بعد انیس سپٹیمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا گیان واپی مسجد شرینگر گوری کیس میں چار خواتین درخواست گزاروں نے شبلنگ کی نویت اور عمر کا پتہ لگانے کے لیے سائنسی تحقیقات اور کاربن ڈیٹنگ کی مانگ کی تھی ہندو سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مسجد کے اہاتے کی ویڈیو گرافیس سروے کے دوران مسجد کے وضوح کی طالب یا وضوح کھانے میں ایک شبلنگ ملا تھا جس کا عدالت نے حکم دیا تھا تاہم مسلم سائٹ نے کہا تھا جو اسٹرکچر ملا ہے وہ ایک فوارہ ہے اس کے بعد ہندو سائٹ نے باویس سپٹیمبر کو ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں اعتراض کی کاربن ڈیٹنگ کی درخواست کی گئی تھی کاربن ڈیٹنگ ایک سائنسی عمل ہے جو کسی آثار خدیمہ کی چیز یا آثار خدیمہ کی دریافت کی عمر کا تائن کرتا ہے اس کی مخالفت نہ صرف مسلم سائٹ کی انجومن انصافیہ مسجد کمیٹی نے کی بلکہ مدائی نمبر ایک ہندو سائٹ کی راکھی سنگھ نے بھی کی لائر نے عدالت میں اعتراض درج کر آیا تھا کہ کاربن ڈیٹنگ سے سٹرکچر کو نقصان پہنچے گا سات اخیدت مندوں کی طرف سے دائر کی گئی اپیل میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا سے گیان واپی کیمپس میں پائے جانے والے سٹرکچر کی نویت کا پتہ لگانے کی ہدایت کی گئی 20 مائے کو سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد میں عبادت سے متعلق کیس کو سیویل جج سے ڈسٹرک جج واراناسی کو منتقل کرنے کا حکم دیا اس سے پہلے 12 سپٹمبر کو واراناسی کی عدالت نے انجومن اسلامیہ مسجد کمیٹی کی درخواست کو مسرت کر دیا تھا جس میں گیان واپی مسجد کے اہاتے میں پانچ ہندو خواتین کی طرف سے دائر کردہ مقدمے کی برقراری کو چیلنج کیا گیا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر آج ماننی نیائلے نے آج ماننی نیائلے نے ہم لوگوں کو دوبارہ اس مجھے پہ جو اپلیکیشن ہے سینٹیفک انڈیسٹیگیشن کی اس میں کاربن ڈیٹنگ اور سینٹیفک انڈیسٹیگیشن کی مانگ کی گئی ہے اس میں دوبارہ ماننی نیائلے نے اس کی کیریفکیشن کے لیے آج لگایا تھا ماننی نیائلے نے جب پھوٹ بیٹھی تو انہوں نے یہ کہا ہم کچھ کلیریفکیشن چلی رہے ہیں ہم نے اپنا کلیفکیشن کوڈ کے سامنے دے دیا ہے مسلم پکس اس کو اپنا پرتی اتر دے گا جس کے لیے گیارہ مائی گیارہ اکٹوبر مانگل بار کو لگایا ہے دو بجے ماننی نیائلے ان کو سننے کے بعد اس میں اپنا آرڈر پاس گیا گیارہ اکٹوبر کو ماننی نیائلے مسلم پکس کو سنے گا جو اس میں اپنا پرتی اتر دینا چاہتے ہیں ہم نے آج جو ہم نے كلیریفکیشن دیا تھا اور اس کے بعد 11 اکٹوبر کے بعد ماننی نیائلے مسلمDisM�� کیا کیافکشن دیا تھا کیا 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 کیافکیشن کوڈ میں ہم سے مانگا تھا مامنے کوڈ میں ہم سے ایکfurکیشن مانگا تھا کی جو شیبننگ ملا ہے سولہ مائی کو کیا وہ پارٹ اوف سوٹ پرپرٹی ہے کی نہیں جس پہ ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنے سوٹ میں ویزیبل اور انویزیبل ڈیٹی سکی مانگ کی آئے اور جب بجو کھانے میں جو پانی تھا جب وہ کم کیا گیا تو جو ان ویزیبل ڈیٹیز تھے وہ ویزیبل ڈیٹیز ہوگئے پہلی بات دوسری بات کوٹ نے کاربن ڈیٹنگ اور سینٹیفک انویسٹیگیشن پہ بھی کلیفیکیشن مانگا جس پہ ہم نے بات رکھی کہ آرڈر ٹوئنٹی سکس رول ٹین اے میں سی پی سی میں ویوستہ ہے کہ کوٹ سینٹیفک انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم گٹھت کر کے ایک سروے کمیشن اپوائنٹ کر سکتا ہے ان دو مددو پہ کوٹ کے سامنے ہم نے اپنا کلیفیکیشن رکھ دیا ہے آج میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کوٹ نے اس کیس کو آرڈر کے لیے رکھاتا پر کوٹ کی یہ پاور ہے انہیرینٹ پاور ہے کہ اگر آرڈر پاس کرنے سے پہلے ان کو کوئی کلیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے تو وہ کاؤنسل سے مانگ سکتی ہیں تو ہمارے سینئر اور ہم نے ہری شنکر جہن ساہب نے اور ہم نے پیٹیشنے نمبر دو سے پانچ کی طرف سے اپنا کلیفیکیشن کوٹ کے سامنے رکھ دیا ہے اور مسلم پش اس کا پتیوتے دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوٹ نے گیارہ اکٹوبر رکھی ہے گیارہ اکٹوبر کو مسلم پش کو سننے کے بعد کوٹ اس نے اپنا فیصلہ سکتا ہے یعنی کہ فیصلے میں بھی وقت لگے گا گیارہ اکٹوبر کے بعد فیصلہ سکتا ہے آپ کے اپنے چینل حدود ٹائمز پر ایسے ہی خبروں کے لیے یوٹیوب پر اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر پہلے پہنچے آپ تک ساتھ ہی فیس بک پر اسے لائک کریں اور فالو کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر